بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ سب کو یو ایس الیکٹرک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حرزہ امان میں رکھے آمین سم آمین دوستو یہی ہماری دعا ہے دوستو یہ میرے پاس ایک یو پی ایس ہے ایکو سٹار کا ڈھائرے ذرہ میں آپ کو ٹکھاتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں یہ ایکو سٹار کا سیٹ ہے اور یہ جو آئی آر آئی ایس آئی آر چوبیس ساٹھ بی جو ہے اس کا نمبر ہے موڈل نمبر ہے اور یہ اس کی ایل سی ڈی آر سکرین ہے اور باقی یہ سارے اس کے جو بھی فیچرز وغیرہ ہیں تو دوستو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی رپیئر کیا تھا اور اس کے جو بوسٹر سیکشن اور جو دوسرا ہے یہ انوائٹر سیکشن ہے ان دونوں کی جو ہے وہ ٹرانزیسٹرز خراب ہو گئے تھے شورٹ ہو گئے تھے اور ابھی جو صورتحال ہے ابھی یہ دوبارہ میرے پاس آیا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا بوسٹر سیکشن جو ہے یہ ساتھ کا سارا خراب ہو گیا ہے تو دوستو یہ سارے جو موسفٹس ہیں یہ میں نے اس کے نکال دی ہیں علیدہ کر دی ہیں بوسٹر سیکشن کے اور یہ آپ دبی دیکھیں اور دوستو جو انوائٹر سائٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ لاسٹ پہ جو ہے یہ ایک اس کا موسفٹ یہ آپ دیکھیں کہ چینج کیا تھا یہ دوبارہ سے شورٹ ہو گیا ہے تو دوستو اس کی شورٹ یہ سارے شورٹیج کی وجہ جو ہے وہ آؤٹپوٹ پہ ان کے لوڈ میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ یو پی ایس دوبارہ سے خراب ہو گیا ہے پہلے صرف ایک موسفٹس ہے یہ والا لاسٹ والا انوائٹر سیکشن سے اور دوسرا ادھر بوسٹر سیکشن سے ایک موسفٹس صرف یہ دو خراب تھے اور اب جو ہے ان کا لوڈ میں کوئی پرابلم آؤٹپوٹ پرابلم ہونے کی وجہ سے بوسٹر سیکشن جو ہے وہ سارے کا سارا جال گیا ہے اور انوائٹر سیکشن سے بھی یہ جو ایک موسفٹ ہے یہ شورٹ ہو گیا ہے تو دوستو باقی الحمدللہ جو ہمارا یہ پینتیس پچیس آئیسی ہے یہ آپ دیکھیں جو بوسٹر سیکشن پر لگا ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بچ گیا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں کہ ان میں سے کون کون سا جو موسفٹ ہے وہ شورٹ ہے اور کتنے موسفٹ جو ہیں وہ ہمارے باقی ٹھیک ہیں جو شورٹ ہے ان کو ہم ریپلیس کر دیں گے اور جو موسفٹ ٹھیک ہیں ان کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس ہی کارڈ میں لگا دیں گے اس اس یوپی ایس میں لگا دیں گے اور جو شورٹ ہیں ان کو جو ہے نئے لاکے لگا کے پھر اس یوپی ایس کون کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ یوپی ایس دوبارہ سے ہمیں کیا ریسپونس دیتا ہے تو دوستو اب بھی یہ آپ دیکھیں کہ ملٹی میٹر کو میں کنٹینیوٹی پہ سیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان موسفٹ کو چیک کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو شورٹ ہے وہ کون کون سا ہے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ دوسرے والا دوستو ٹوٹل یہ جو ہیں یہ آٹھ موسفٹ لگے ہوئے ہیں اور ایک میں نے نکالا تھا وہ جو پہلے رپٹیس کیا تھا وہ بھی شورٹ تھا تو وہ میں نے ابھی کہیں ادھر ادھر پھینک دیا ہے تو فیلال یہ ساتھ ہیں باقی ان میں سے دیکھتے ہیں کون سا صحیح ہے کون سا شورٹ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ تیسرے نمبر والا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے چوتھے نمبر والا یہ بھی ٹھیک ہے دوستو یہ جو ابھی اس سے پہلے ایک چیک کیا دوبارہ سے چیک کرتے ہیں مجھے لگتا اس کی ریڈنگ ٹھیک نہیں جائی دوستو یہ آپ دیکھیں کہ یہ شورٹ ہے یہ بلکل شورٹ ہے حالانکہ یہ دوسری سائیڈ ہے اس پر اس کو ریڈنگ نہیں دینی چاہیے اور اس پر جو ہے وہ ڈائوڈ کی ریڈنگ دینی چاہیے پوائنٹ پوائنٹ چار سو کچھ دینی چاہیے یہ خراب ہے دوستو تو اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دوستو یہ بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریڈنگ اچھی دی رہا ہے اور یہ بھی یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شورٹ ہے تو ابھی دوستو یہ ایک سائٹ ہے اور دوسری سائٹ میں آپ کو اگر اس کی چیک کرواؤں تو وہ بھی یہ شورٹ ہے یہ بھی شورٹ ہے اور اب یہ لاس پہ جو بچا ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دوستو بلکل ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو دو چار اور پانچ موسفیٹ جو ہیں یہ ہمارے ٹھیک ہیں اور یہ دو اور ایک وہ جو میں نے پھینک دیا ہے وہ یہ تین موسفیٹ خراب ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ایک اور دوستو جو کام پچھلی پچھلی دفعہ میں نے نہیں تھا کیا وہ یہ کہ اس کے جو یہ آپ ریزیسٹرز دیکھ رہے ہیں گیٹ پہ لگے ہوتے ہیں یہ میں نے ریپلیس نہیں تھا کیے کیونکہ ان کے ویلیو پوری آ رہی تھی لیکن ابھی ابھی بھی اس کی ان کی جو ویلیوز ہے وہ پوری ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان کو ریپلیس کر دیں گے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ میں نے ریپلیس نہیں تھے کیے جس کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ یہ اس نے جو جٹکا ہے وہ پرداشت نہیں کیا اور یہ بلاسٹ ہو گیا ہے یہ پھر سے شوٹ ہو گیا ہے تو اس دفعہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ریزیسٹرز ہے یہ بھی ریموو کر کے نئے لگا دیں تو چلیے دوستوں ان کو جو ہے وہ ان ٹرانزیسٹرز کو ان موسفیٹ کو لگاتے ہیں اور دوسرے جو یہ دو ہیں یہ شوٹ ہیں ان کو جو ہے وہ نئے لگا کے لگاتے ہیں اور پھر اس ایو پی ایس کو جو ہے ہم آن کریں گے یہ دوستو ڈبل بیٹری کا ہے چوبیس وولٹ کا تو چلیے اپنا باقی کام جو ہے پورا کر لیتے ہیں پیارے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکو سٹار کا انیورٹر ہے جو کہ ہم روپیئر کر رہے ہیں اور اس کے جو بوسٹر سیکشن کے ٹرانزیسٹرز شورٹ ہے وہ سارے ہمیں نکال دی ہیں اور یہ دو نہیں لگائے ہیں اور یہ دو صرف اس لیے میں لگائے ہیں ابھی تاکہ افدانہ فاستہ کوئی اس کی پرابلم ہو تو ہمارا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اور یہ سارے کے سارے پھر سے افراب نہ ہو جائے اور دوسری سائٹ اگر انیورٹر سائٹ سے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ لاسٹ والا افراب تھا یہ میں نے چینج کر دیا ہے اور اس کے دوستو نیچے والے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہم نے یہ جو گیٹ پہ رزیسٹرز لگے رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے میں نے نیو لگائے ہیں اور یہ جو لاسٹ والا انیورٹر سیکشن میں ایک ٹرانزیسٹر لگانا تھا وہ بھی لگایا ہے اور اس کے یہ جو دو رزیسٹرز ہیں یہ بھی ہم نے ریپریس کا دی تو اب دوستو میں اس کو چلا کے چیک کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا رسپانس دے رہا ہے اور یہ دوستو ڈبل بیٹری کا ہے چوبیس ورٹ کا ہے تو یہ اس کا پوزیٹیو ہے اور ابھی فیلال میں اس کو ٹریکٹ لی آن کر رہا ہوں ابھی اس کو پیک نہیں کیا کیونکہ اس کا کام باقی ہے تو اگر یہ ہمیں بلکل ٹھیک کام کر کے ہوئے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے جو پاکی ٹک کے ٹرانزیسٹرین کمپوننٹس ہیں وہ لگاتے ہیں لگانے کے بعد پھر اس کو مکمل انسٹال کریں مکمل پیک کر کے پھر آپ کو دوبارہ جو ہے وہ چیک کروانگا تو دوستو ابھی فیلال اس کو جو ہے وہ سپلائی دیتے ہیں اور اس کو آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فین بھی چالو ہو گیا ہے اور جو اس کے آوٹپوٹ کے وولٹیج ہے وہ بھی دو سو بتیس دو سو تیس وولٹ جو ہے وہ آ رہی ہے تو دوستو یہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے ابھی اس نے کوئی بھی ہورٹ جو ہے وہ شو نہیں کروایا تو الحمدللہ ہمارا سیٹ بلکل اکی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ جو سارے کمپوننٹس ہیں یہ دوشے بھی لگا سکتے ہیں یہ سیٹ ہمارا اکی ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس پہ لوٹ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے یہ جو ڈی سی والے سائٹ کے کپیسٹرز ہیں یہ بھی اتارے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ والا جو کپیسٹر ہے یہ چار سو چار سو وولٹ کا یہ بھی ہم نے تارا ہوا ہے تو ابھی یہ فیلحال لوڈ پہ یا پیک اپ پہ یا پھر چار رنگ پہ یہ کام نہیں کرے گا تو لہٰذا ہم اس کو رہنے دیتے ہیں ہمارا سیٹ جو ہے وہ اکی ہو گیا ہے دوستو اس کو یہ پارس نکالنے سے پہلے میں اس کو آن کیا لیکن یہ ڈیڈ تھا بلکل ڈیڈ حالت میں تھا یہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا اب یہ آن ہو چکا ہے لیکن جو پہلے اس کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ یہ آن ہی نہیں ہوتا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہمارا سیٹ جو ہے بلکل آن ہو گیا ہے تو چلیئے اس کے باقی کے پارس لگاتے ہیں باقی کے کمپوننٹ اس کو لگانے کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مکمل لوڈ ڈالیں گے اور اس کی چارنگ چیک کریں گے اور انشاءاللہ باقی کے سارے جو کام ہیں وہ بلترطیب جو ہے وہ کریں گے تو جناب یہ ایکو سٹار کا جو سیٹ ہے ہم نے ابھی اس کا کام کرنے کے لئے اس کو کھولا تھا تو اس کا کام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کپیسٹر بھی لگا دیئے ہیں اور بوسٹر سیکشن کے جو موسٹر خراب تھے جو ہم نے نکالے ہوئے تھے وہ بھی سارے لگا دیئے ہیں اور انشاءاللہ سیکشن بھی کلیر ہے تو الحمدللہ یہ سب کچھ ہو کے ہے تو اب اس کی صرف فٹنگ باقی راگی ہے اس کی فٹنگ کر دے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہون کریں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کیا رسپونج لیتا ہے اور اس کے اوپر لوڈ بھی لگائیں گے اور اس کے چاندھی چیک کرنے کے بعد اس کو اوکے کرتے ہیں جی تو دوستو اس کی پیکنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اب باری ہے کہ اس کو ہون کر کے چیک کرتے ہیں اور بیٹری کے ساتھ اس کو میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو یہ بیٹری موڈ پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور دوستو تیس ووڈ جو ہے وہ اوپڑ دے رہا ہے اور یہ میرے پاس ایک دوستو وارٹ کا لیمپ ہے اس کو جو ہے لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمپ جو ہے وہ ہون ہو گیا ہے اور بلکل بروپر طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور دوستو دس وارٹ کا جو لوڈ ہے وہ اس وقت یہ بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کی چارلنگ وغیرہ سب کچھ اللہ حمدللہ بلکل ہو کے ہے جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم بنا کے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو دوستو اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے کہ یہ جو یو پی ایس ہیں یہ دیسی یو پی ایس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تو میں نے کافی ویڈیوز میں پہلے بتایا ہوا ہے کہ سنگل بیٹری ڈبل بیٹری کا کیسے پتا چلتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہی ایک ویڈیو میں ہم ان یو پی ایس کا بھی بتائیں گے کہ آپ ان کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سنگل بیٹری کا ہے یا ڈبل بیٹری کا اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دو سو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ڈیجیٹل یو پی ایس ہیں اس کے پیچھے یہ دو بٹن آپ کو لگے ہوئے نظر آتے ہیں یہ والے ایک نیرو وائڈ کا ہوتا ہے اور ایک چارجنگ امپیر کا ہوتا ہے ایک بیس امپیر اور ایک دس امپیر تو ان کا مقصد کیا ہے ان کا کام کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس ویڈیو کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کال پر سیٹ کر لیں تاکہ وہ ویڈیو جب بھی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں آپ کو اس کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں پورا امیزنگ اور لیٹسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین